اسلام علیکم جی کیسے آپ سب تھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس تھنڈ میں پائے نہ بنے لیسا تو ہونے سکتا جب آپ کو بنانا سکھاؤں گی پائے کی بہت ہی آسان اور وہ مزیدار ریسی پیاب میں لازمی ڈرائے کرنی ہے اس میں آپ میں ڈالنے ہیں تین میڈیم سائز کے پیاز اور ایک پوری لسن کی گھٹھی نہ لے گی اس میں پیاز اس میں کم ڈالتا ہے لسن زیادہ ڈالتا ہے چار پائے کی ریسی پی ہے اس میں پیاز زیادہ نہیں ڈالتا کیونکہ یہ میٹھے ہو ناما کا آپ نے اکورڈن ٹو یہ ٹیس ڈالنا ہے ریڈ چیلی پاورڈ ڈالنا ہے ون ٹی سپون اور ہلدی اس میں ڈالے گی ہاف ٹی سپون پانی آپ نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے پریشر میں جو پائے ہیں وہ اچھی طرح گل جائیں پائے تھوڑی دیر سے گلتے ہیں تو آپ نے میں نے زیادہ پریشر لگایا تھا آپ کا جس تو حساب آپ اس طرح لگائیں جب پریشر کھولے اچھی طرح گل گئے ہو اس پانی خوشک ہو جائے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے آئل اور اس کو اچ اچھی طرح اس کی بنائی کرنی اس پائے جو ہیں ان کی سمیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت دیر سے زیادی ہے سمیل تو آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کی سمیل اچھی طرح چلی جائے کیونکہ اگر سمیل آ رہی ہوگی تو اس کا مزہ نہیں آئے گا پھر آپ نے لینے ہے کچھ مسالے کالی میری دس سے بانہ لاؤں پان سے چھے ایک بڑی الائجی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ان کو آپ نے روست کر لینا ہے روست کر کے آپ اس میں ڈالیں کہ آپ کا اس کا اتنا مزہ دا تیسٹ جائے گا آپ نے یہ لازمی اس طرح کر کے بنانا ہے ڈریکٹ آپ نے مسالے نہیں ڈالیں اس کو اچھی طرح بھونگے درائی روست کر کے پھر آپ نے اسے مساعدہ ڈالیں پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے روستیڈ زیدہ پاوڈر زیدہ پاوڈر بھی آپ نے جو ڈالنا ہے وہ اور دھنیا پاوڈر وہ بھی آپ نے بھون کے اس کا پھر گرائنڈ کرنا ہے پھر اس میں ڈالیں آپ نے میری ریسیپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اگر میری ریسیپی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اچھی طرح نکل آئے اچھی طرح اس کی بھنائی ہو جائیں پھر آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح اس کی بھنائی کر لیں تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چیک کر لیں آپ کے پاس اچھی طرح گلے ہوں گلے نہیں ہوں گے کچھے کچھے ہوں گے پھر تو اس کا مزہ نہیں آئے گا اس میں آپ نے ڈال دینی ہے کالی میچ ون ٹی سپون تھوڑا سا بھوننے کے بعد کالی میچ ڈال لی ہے پھر اس میں پانی ڈالنا ہے میں نے دو گلاس ڈالا تھا آپ کو جتنا چاہیے ہو آپ اتنا ڈالیں پھر اس کو جب اُبا لے لگ جائے اچھی طرح بائل ہو رہا ہو پھر آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں گرم مسالہ ہافٹی سپون اور اس کو کبر کر کے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیس سے تھرٹی ٹو فورٹی منٹ سابیں لازمی اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ جو پائیں ہیں نا ان کا جو شور بہت ہے جتنا پکے نہ اتنا ہی اچھا مزہ دار لگتا ہے جتنا زیادہ ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا اتنا ہی یہ مزہ دار ہوگا آپ نے اس ریسی پی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کسی بنی میری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہوتے پولے گا ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ